تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا عزت آسمان سے آتی ہے اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یومنون مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے حتیٰ یحکموک فینا شجر بینہم جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلہ قلم تیرے ہیں دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے یہ اس کی نیچر ہے فطرت ہے اور زلت کو بلاش نہیں کرتا عزت اس کی ڈیمانڈ ہے شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چہنے لگے اور ان کو ظلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تو یہ اس کا جرم ہے تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا یہ علم غلط ہوگیا ہے بلکل ٹوٹلی غلط ہوگیا ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچھ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک یہ برمینگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں جس کو چاہوں عزت دے دوں جس کو چاہوں زلیل کر دوں اسے زلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو اس مرد کو عزت دے دو عزت غلام بن کے اس کے در پہ آکے کھڑی ہو جائے گی اس کو زلیل کر دو زلیل کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْ تَشَا جس کو چاہوں بادشاہی دوں اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں کہا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِن مَنْ تَشَا جس کی چاہوں چھین لوں اس سے کرسی کوئی نہیں چھوڑتا یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبر نہیں چھوڑتا تو کرسی کین چھڑنے تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا تو اللہ فرماتا ہے تنزو الملک من منتشا پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں کھینچ لیتا ہوں تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے ان الحکم الا للا صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات کب سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی آج جتنے بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے ان الحکم الا للا صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں کشاب روک کے دکھا دو جو چاہیں کر دیں داریا لگاؤ ذرا روک کے بھی کھا دیں انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی ایک اللہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالی نے اگر اللہ تعالی کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں سورج کو چلایا ہوا ہے باندھا ہوا ہے اللہ تعالی نے بارہ لاکھ گناہ زمین سے بڑا ہے سورج بارہ لاکھ گناہ بڑا ہے زمین سے سورج اور گیسز ہیں کوئی ٹھو سیز نہیں گیسز ہیں اور نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا اس کی رفتار ہے تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو چھے لاکھ مائل فی گھنٹا اس کی رفتار ہے اور وہ گیسز ہیں اور اللہ تعالی فرما رہا ہے لَسْ شَمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمْرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرہ بھی ہٹ کے دکھا دے شاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ روک کے دکھا دے ساری قائمات دوڑ رہی ہے وَقُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ دور رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں یہ پھیلتی جاری قائنات پھیلتی جاری ہے تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بِ اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا تو اللہ عزت دے بادشاہی اللہ نے بہت سو فیرون کو حکومت دی نمروت کو حکومت دی حکومت تو جس کو چاہے دے دے عزت یہاں سے آتی ہے یہاں سے دل سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ ہو الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آکے روک کے دکھا دیتا ہے کون ہے وہ کون ہے جو پانی کو بھاب بنا کے اٹھاتا ہے اگر سمندر کا پانی کڑوہ نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی بارش نہ ہوتی اگر سمندر کا پانی میٹھ ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی تم تو ویسے ہی چاروں تروں سمندر میں ہو تو انہوں تا پہلے ہلے چوس لے جانا ہے پانی اگر میٹھ ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتا اس میں بدبو پیدا ہوتا وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو اللہ نے اسے کڑوہ بنا دیا نمک ڈال دیا اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا نمک پاؤ سارے انگلینڈ ڈالنے تھا تو ہر کام ہی کوئی نہیں رہے جاؤنا چاروں پاس سے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا آئی تسا میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندر میں نمک کیسے ڈالتا ہے کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں اور زمین میں اللہ نے نمک کی قیامہ تک دریا چلتے رہے نمک ختم نہیں ہوگا تو وہ زمین کے کناروں سے زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا اور ٹرکوں کے ٹرک ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال لیتا ہے اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے تو اللہ نے پہلے یہ ذین بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے حَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا عربی قائدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے حَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم الَا کہتے ہیں طرف کو اور عَلَى کہتے ہیں اوپر کو حَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھائی یہ گجراتیوں کا ہے طریقہ لکھنے کا مولا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا میں نے اس پر خط لکھا اس نے مجھ پر خط لکھا وہ گجراتی میں ایسے ہی ہو گئے تھا اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے میں نے اس پر خط لکھا ہمارے لئے تو عجیب سا لگتا ہے نا وہ دوتے کی پائی یہاں یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا لیکن اللہ لائے ہیں عَلَيَّ مُسْتَقِيم تو اس میں اللہ تعالی نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے بہت خوبصورت کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ عدا ہوتا الہ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے بلندی کے معنی میں ہوتا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا عَلَيَّ مُسْتَقِيم اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا عزتوں تک پہنچا دے گا اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گے اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے اور میرے رب کا راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اس لئے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں فَلَا وَرَبِّكُ جیرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کیا عجیب قسم ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود لیکن انداز کیسا ہے فَلَا وَرَبِّكُ مجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو تو وہاں یہ طریقہ ہے ہماری اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے اور فارسی میں بھی نہیں ہے انگلیش میں بھی نہیں ہے کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے تو میرا رب کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكُ مجھے آپ کے رب کی قسم کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے مارے نبی کا میری بات سمجھ رہے ہو ہو کوئی شرطہ ہلا ہو میری بات سمجھ رہے ہو نا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے خود رب ہے خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم یہ اظہار محبت کی آخری شئے ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوہ قلم تیرے ہیں یہ کرنا پڑے گا فلا وربک میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یومنون مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جنگ میں قید ہو گئے روم کی تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے آگے دریا تھا دریا پار کیا اب آگے پتہ نہیں جانا کی طرح ہے سامنے شیر آ گیا شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی دھاڑا تو وہ کہتے ہیں ایوہا الاسد آپ تو کہو گیا مولی صاحب پتہ نہیں کی کہ لانکی تھی جاندہ یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا گلنا کر دا کبھی کسی نے سوچا تھا تیس سال پہلے تو وہ اتار جڑا ہوا تھا اللہ سے ایہا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں مجھے راستہ دکھا تو شیر جالا یوبسبس یوبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا دم ہلانا ہوں 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 کرنا جیسے گھر میں پالتو کتے ہوں 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 اور اسے اپنی دم ہلاتے ہیں تو شیر ان کو آکے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا یہ ہن چھٹی ہے چلا جاں تمہیں فرمایا اے دھر جا وہ واپس چلا گیا یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے سمندر کے کنارے پہنچے آگے دشمن ہے جزیرے میں دارائن ایک جزیرہ ہے کشتیاں کوئی نہیں اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لئے تو کیا کیا جائے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے دو نفل پڑے اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی دو نفل پڑے یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم چار ناموں سے اللہ کو پکارا عجزنا ہمیں راستہ دے ہم نے دشمن تک جانا ہے تیرے لئے جا رہے ہیں تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ وقتہمو پڑو بسم اللہ اور کود جاؤ ابو حرارہ فرماتے ہیں فسمینا ہم نے کہا بسم اللہ وقتہمنا اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دئیے فما بلل ماء اصفل خفاف ابلنا اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے عزت آسمان سے آتی ہے اور وہ آتی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کت طریقے سے ان کے راستے پر ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی